ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق منگل کے روز ایک فوجی دستے نے امریکن ائرکرافٹ کیریئر کو نشانہ بنایا اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس پر میزائل فائر کیا سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی جنگی فوٹیج میں بحری اور ہوائی فوجیں ساؤتھ ویسٹن کاؤسٹ میں تیار ہوتی دکھائی گئیں اس فوٹیج میں دکھایا گیا گراؤنڈ فورس کے فائر کرنے سے پہلے ایک ہیلیکاپٹر نے میزائل لاؤنج کیا جو ایک جالی واشپ سے ٹکرا گیا اور دھوان نکلنے لگا ایران اور امریکہ کے درمیان شدید تناؤں کے دوران ان نیول ایکسرسائزز کا انعقاد کیا گیا امریکن نیوی نے ایران کے غیر زمدارانہ اور لاپروہ سلوک کی مضمت کرتے ہوئے اسے دھمکانے اور مجبور کرنے کی کوشش کہا خلیجی ریاست بہرین میں امریکن نیول بیس نے بھی ایران کو فیک وارشپ کے استعمال پر تنقید کا نشانہ بنایا اے ایف پی نیوز میں ایک سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ امریکن نیوی نے نیویگیشن کی ازادی کی حمایت میں سمندری تحفظ کو فروغ دینے والے پارٹنرز کے ساتھ مل کر دفاعی مشکیں کی جبکہ ایران نے دھمکی دینے اور زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جارحانہ ایکسرسائزز کی اگرچہ کرونا وائرس پنڈیمک نے کئی مہینوں سے ایران اور امریکہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے اس وجہ سے تصادم کے بڑھتے ہوئے اثار سامنے آ رہے ہیں جنگی ایکسرسائزز کے کچھ دن بعد ہی تہران نے امریکن فائٹر جیٹ پر شام میں ایرانی تجارتی ہوائی جہاز کو حراسہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا ایرانی حکام نے بتایا کہ جمعیرات کے روز ہونے والے واقعہ میں مہان ائرپلین میں سوار کم از کم چار مصافر زخمی ہوئے ایرانی حکام نے بتایا کہ پائلٹ نے جنگی تیاروں سے بچنے کے لیے ہنگامی کاروائی کی جون دوہزار انیس جب گارڈ نے خلیج میں امریکی ڈرون کو گرایا تھا دونوں ممالک بھائی راس مہازرائی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں جنوری میں بغداد ائرپورٹ کے قریب امریکن ڈرون حملے میں ایران کے ممتاز جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ان کی دشمنی اور گہری ہو چکی ہے موسیقی